بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین زندگی میں اپنے بہت سے واقعات سنیں اور دیکھیں ہوں گے کہ انسان کی کیا حقیقت ہے کیسے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور کیسے کسی شخص کی روح پرواز کر جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کی ایک ہوتل کے ایک ایسی ویڈیو دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ بھی دھنگ رہ جائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب کوئی انسان کسی مردے کی برائی یا اچھائی بیان کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا ناظرین موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ٹالہ نہیں جا سکتا جس سے بچا نہیں جا سکتا ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ آخر ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے لیکن پھر بھی اس بات کو دلی تسلیم کرنے سے کاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہر طرح کے کام کر رہے ہیں اپنی موت کو بلا کر زندگی کو حقیقت سمجھ بیٹے ہیں لیکن ایسا نہیں اللہ پاک کی زمین پر ایسے اکڑ کر چلتی ہیں جیسے ہم نے یہاں رہنا ہے گریبوں کا حق بھی خوا جاتی ہیں اپنے مفاد کے لیے ہر انسان کو ہم تکلیف بھی پہنچاتی ہیں گرز یہ کہ ہمیں جس بات کو یاد رکھنا تھا اسے ہم بلا بیٹے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو قسرت سے یاد کیا گر ہو جو تمام لذت کو ختم کر دینے والی ہے ناظرین اب آپ کو انڈیا کی وہ ویڈیو دکھاتی ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی یہ اندازہ لگا لیں گے کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے ناظرین آپ سکرین پر جو ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں اور نوٹ کریں کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے موسیقی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو کلپ لاحظہ کیا انسان کی اتنی سی زندگی ہے کہ سامنے خانہ رکھا ہے لیکن وہ اس خانے کو خواہ نہیں سکتا اس کی فیملی اس کے پاس بیٹھی تھی لیکن کوئی بھی اسے بچا نہیں سکا اسی فیملی کے لیے انسان دنیا پر ہر اچھا برا کام کرتا ہے لیکن وقتیں بھی سال اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا یہ وقت صرف ایک ہی انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے جس پر یہ گزر رہی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کا گزر ایک جنازہ سے ہوا لوگ اس کی تعریف کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ سے گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پوچھا کہ حضور کیا چیز واجب ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لئے دوزخ واجب ہو گئی تم لوگ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو اور تم میت پر جو بھی قید ہوگے وہ گواہی بن جائے گا اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی جنازے پر جا کر جو بھی اس انسان کے لئے بول دیں گے وہ گواہی بن جائے گا اس لئے کسی بھی جنازے پر جائیں تو زبان سے ایسے کلمات ادا کریں جو اس کے لئے مغفرت کا سبب بنیں نہ کہ اس کے لئے تکلیف کا باعث بنیں جیسے آپ کسی کے لئے کریں گے ویسے ہی آپ کے لئے ہوگا اس ویڈیو اور اس حدیث سے ہمیں صرف یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنیں اور موت کو قصرے سے یاد کریں کیونکہ ایک دن ہمیں اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کلمہ گو مسلمان کا وقت و سال آسان فرمائی اور سرات مستقیم پر چل کر کمائے آمین تو جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اور نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہی آپ تک بروقت پہنچتا رہی